جب حیث جعفر بن عبی طالب زوری علیہ السلام کی ججزاد بھائی حیث مولا علیہ کے بھائی آپ نجاشی کے دربار کے اندر پہنچے تو نجاشی نے پوچھا کہ اے جعفر بن عبی طالب اس محبوب علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ تو نجاشی کے دربار کے اندر حیث جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ عابر شاہ فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ ہم لوگ جاہل تھے ہم بھتوں کی پوجہ کرنے والے تھے مردار کھاتے تھے بے حیائی کے کام کرتے تھے رشتداریہ ہم توڑتے تھے پڑوسو اکساز بلسلوکی کرتے تھے اور ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ خمزوروں کا مال کھا جائے کرتا تھا اور پھر ہمارے یہی حال تھا کہ ہم میں اللہ کے رسول تشریف لے آیا پھر ساری پرائیاں ہمارے اندر تھی پھر محبوب علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف لائے پھر کیا ہوا کہ جن کی نصب اور جن کی صداقت اور امانت اور پاک دامنی کو ہم پہچانتے تھے انہوں نے ہمیں دعویٰ دی کہ ہمیں ایک اللہ کو مانے اسی کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جکائیں اور اپنے اباؤ اداد جو پتھوں کی پوجہ کرتے تھے ان کے دین کو چھوڑیں اور پھر ہم ان کی وجہ سے سچ بولنے لگے امانتداری ہمارے اندر آگئی لشتداروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے لگے پڑوسوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے لگے حرام کام اور خون ریزیاں وہ ہم نے چھوڑ دی یہ سارا کچھ کیا ہے تو ہم نے آمنہ کے لال کیا جیسے کیا فرمایا کہ ہمارے اندر بڑی خرابیاں تھی کہ ہم بڑے 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 کام کرتے تھے بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے وہ معبوب علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر انہوں نے فرمایا کہ جس بچی کو تم زندہ درگور کر دیتے ہو قتل کر دیتے ہو اس کو تو اللہ نے اپنی رحمت بنایا ہے تو فرمایا کہ ہمارے اندر اتنی برائیاں تھی اور فرمانے لگے کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی اور کوئی شریک نہ کریں نماز پڑھیں روزے رکھیں زکاة ادا کریں اور پھر ہم ان کی تصدیق کی ان پر ایمان لے آئے اور جو دین وہ لے کر آئے ہیں ہم اس کی پیروی کرتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی کے اندر اس حدیث پال سے پڑا چلتا ہے کیا تقریم علیہ السلام کی بے صدق مقصد کیا تھا بے صدق مقصد کیا تھا